پوریل جنگ پوریل جنگ نمسکار دوستو گوڈ مارننگ سلام والیکم ہم سب اور ہم سب سے میرا تات پر یہ ہماری پیڑی آج کی پیڑی سے نہیں ہے بلکہ جنتہ جناردن سے ہے پولنے کی بیماری سے پیڑی سے رہتے ہیں ہم تاتکالی گھٹناوں پر بہت اتیجت ہوتے ہیں ان پر پڑیا کرتے ہیں بغیر کسی گھٹنا وشیش کی تہہ میں جائے ہم اپنی اپینین منا لیتے ہیں اور اس پر بہت چلاتے ہیں کچھ سمیں بعد بھول جاتے ہیں یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو دشکوں سے چلی آ رہی ہے ہمارے ہی سماج میں نہیں ہر سماج میں تو بہرحال دوستو جس مدے پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مدہ ہے راجستان میں 2017 میں بھی ایک موب لنچنگ کا جس میں پہلو خان نام کے ایک وقتی کی حتیہ کر دی گئی تھی موب لنچنگ کر دی گئی تھی اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو جسٹس ہنسراج کھننا کی یاد ہے یا کیا آپ کو یاد ہے نیایدھی سندرلالتر پاٹھی مجھے نہیں لگتا آپ کو یاد ہوگی جسٹس ہنسراج کھننا وشیش کر شاید اب لوگوں کی سمیتی سے اتر گئے ہیں پڑھنے لکھنے والے اور ہم جیسے اس تھمبکاروں کی یاد داشت جرور تھوڑی بہت اس معاملے میں صحیح رہتی ہے کیونکہ ہمیں لکھنا ہوتا ہے یہی ہمارا پیشہ ہے جسٹس ہنسراج کھننا سپریم کورٹ کے وہ نیایدھیش تھے جنہوں نے پاپات کال کے دوران ایک ایسا نرنے ڈیسنٹنگ نوٹ کا نرنے دیا تھا جس کے جلتے ہیں ان کو بھارتیہ لوگتنطر میں اور بھارتیہ لوگتنطر کے کی نیای پالی کا کی اتیاس میں ہمیشہ سوننم اکشروں میں لکھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا جسٹس ہنسراج کھننا نے پانچ ججوں کی ایک کھنڈ پیٹھ میں وہ اکیلے جس تھے جنہوں نے اپات کال کے دوران ہمارے مول بھوت ادھکاروں کی رکشہ کے لیے ڈیسنٹنگ نوٹ کا جزمنٹ دیا تھا اس سمیں آرٹیکل اکیس اور کسٹیٹیوشن کا جو ہمارا آرٹیکل اکیس ہے اس پر انہوں نے اگرائے دی تھی کہ فنڈامنٹل رائٹس کو مول بھوت ادھکاروں کو اپات کال میں سسپنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے درکرار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ سمیدھان کی آتما ہیں اور وہ ہمیشہ دیش کے ناغلیکوں کے ساتھ رہنے چاہیے اس میں جب یہ جزمنٹ دیا گیا تھا فائیو میمبر بینچ تھی اور اس میں اس سمیں کے تتکالی نیا ادھیش اے این رے جسٹس ایم ایچ بیگ جسٹس وی وائی چندرچوٹ اور جسٹس پی این بھگوٹی کے ساتھ جسٹس ایچ آر خنہ بھی تھے اندرہ جی کہا جاتا ہے کہ ان کے اس نرنے سے بہت ناراج ہوئیں اور انتطہ جنوری انیس سو ستتر میں اپنے اس نرنے کے نو مہا بعد جسٹس خنہ کو سپرسید کیا گیا ان کو مکھ نیا ادھیش نہیں بنایا گیا اور انہوں نے ان کی جگہ جسٹس ایم ایچ بیگ جو کی ورشتہ تھا میں ان سے جونئر تھے ان سے کنشت تھے ان کو اندرہ جی نے مکھ نیا ادھیش بھارت کا بنایا جسٹس خنہ نے استیفہ دے دیا ان کے استیفے کے بعد جب جنتہ سرکار آئی تو اس میں قانون منتری بھی رہے اور دوہزار آٹھ میں جسٹس خنہ کی مرتی ہو گئی جسٹس خنہ کے بارے میں بھارت ہی نہیں ویدیش کے بڑے بڑے اکباروں نے واشنگٹن پوشت میں تک یہ لکھا کہ جب کبھی بھی بھارت میں نیای پالکہ کا اتحاس لکھا جائے گا تو اس میں نشتی جسٹس ہنس راج خنہ کا نام بہت اوپر اور سمانیے اسطان پر ہوگا رہی بات جسٹس سندر لالتر پاٹھی کی تو یہ ایک فلم کے پاتھ رہے ہیں آپ سب کو جولی ایل ایل بی فلم جرور یاد ہوگی ایک عجبت فلم تھی جو بھارتی نیای پالکہ پر اس سے زیادہ بھارت کی پولس پر اور پولس کے کسی کیس وشیش کو وہ بھی وہ تب جبکہ وہ ایک بڑے دولت مند آدمی سے جڑا ہو اس کیس کو کس پرکار ہنڈل کیا جاتا ہے اس میں کس پرکار گواہوں کو نشت کیا جاتا ہے ثبوتوں کو نشت کیا جاتا ہے اس پر ایک فلم بنی تھی جس میں جسٹس اندرلال تلپاٹھی جزمنٹ دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کا پورا جیون جو ہے وہ عدالت کی اسی کرسی پر بیتا ہے اور وہ جانتے بھی بھی کی کون اپرادی ہے وہ ثبوتوں کے نہ ہونے کے کارن اور پولس کی انویسٹیگیشن صحیح نہ ہونے کے کارن جیسا میں نے پہلے کہا ہماری یاد داشت تھوڑی کمجور ہے تو میں آپ کو تیس اپریل انیس سو نیانبے کا کہ وہ بہاوہ رات یاد دل آنا چاہوں گا جس دن دلی کے ایک بہت بڑے کلیب میں نائٹ کلیب میں بار میں ایک کانگریس کے بڑے نیتا کا بگڑائل بیٹا جس کا نام صدحانت وششت عرف منو شرمہ ہے وہ ایک لڑکی جیسیکا لال کو صرف اس لیے گونی مار دیتا ہے اور اس کی حتیہ کر دیتا ہے کیونکہ جیسیکا لال نے اس کو اس کلیب کی شراب بار کا ٹائم بند ہونے کے بعد شراب دینے سے انکار کر دیا تھا یہ گھٹنا رات میں کئی اس دیش کے دیش کی رازدھانی کے موجز لوگوں کی اپستیتی میں بھی جو وہاں اپستیت تھے منو شرمہ کے پتا وینو شرمہ کانگریس کے بڑے نیتا میمبر آف پارلیمنٹ اور ہریانہ سرکار میں منتری رہے ان دونوں ایک چینل کے مالک ہیں ان کا پربہہ ان کا رسوخ اتنا تھا کہ سارے گوہا اپنی گوہائی سے مکر گئے ایک یا دو گوہا ایماندار رہے جس میں اس بار کی مالکین بھی شامل تھی جو خود میں ایک بڑی شوشیلائٹ ہیں انہوں نے انتر تک جیسیکہ لال کے مرڈرر کے روپ میں منو شرمہ کو پہچانا تھا لیکن پولیس نے جس پرکار کا انویسٹیگیشن کیا اس کے چلتے لوور کورٹ نے شیشن کورٹ نے منو شرمہ کو بڑا اس پشت لکھا تھا کہ دلی پولیس اپنے انویسٹیگیشن کو صحیح طریقے سے پیش کرنے میں سرورتھا اسفل رہی ہے یعنی کہ ثبوتوں کے آبھاؤں میں پولیس جج کو منو شرمہ کو بڑی کرنا پڑا بھلا ہو ہمارے میڈیا کا بھلا ہو سوشیل ایکٹیوز کا بھلا ہو سبرینا لال جیسیکہ لال کی بہن کا جنہوں نے اس لڑائی کو جاری رکھا میڈیا نے بہت ہوحلہ مچایا انتطہ دلی ہائی کورٹ نے منو شرمہ کو دوہجار سترہ کو دوہجار سترہ میں عمر قید کی سزا دلائی جس کو کی بعد میں سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے اور منو شرمہ اور صدحانت وششت اس سے میں جیل میں ہیں پہلو خان کے کیس میں جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں چودہ اگست یعنی کہ ہمارے ستنترہ دیوست کے پورو سندھیا پر الور کے سترہ نیالہ کی نیائے دھیش مہدیہ نے ایک جزمنٹ دیا پہلو خان کی ہتیا میں انہوں نے جتنے بھی پولس نے اپراد ہی نامجد کیے تھے ان کو ڈاکٹر ساریتا سوامی ایڈیشنل ڈسٹرک ان شیشنز جد الور نے ثبوتوں کا ابحاؤ ہونی کی بات کہتے ہوئے اور پولس کی ٹوٹل انویسٹیگیشن پر گمبیر پریشنل چننے لگاتے ہوئے ان ابھیوکتوں کو بری کر دیا اس سے دیش میں بڑی بیچینی ہے میں ان دنوں جتنوں سے مل رہا ہوں باتچیت کر رہا ہوں سبھی اس موب لینچنگ کی گھٹنا سے بڑے ویتھت ہیں اور جیادہ تر چونکہ ویچاردھارہ ویشیش سے پرباویت ہیں تو وہ اس کے لیے ورثمان ستہ پرتسٹانگ کو جمعیدار ٹھہر آ رہے ہیں اس پرکار کی گھٹناوں کے لیے پرشنے لیکن یہ ہے کہ دو ہزار جب تیس اپریل انیس سو نیانبے کو جیسی کا لال کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد جب اس کا پورا انویسٹیگیشن چلا اس سمیں اٹل جی کی سرکار کے بعد کانگریس کی سرکار آ چکی تھی اور کانگریس کے ایک پرباوشالی نیتا کے بیٹے کو بچانے کے لیے جس پرکار کا جو کچھ گھٹت ہوا اس پر جب بھی میں اپنے مطلوں سے بات کرتا ہوں مجھے بڑا آشری ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ پہلو خان کے معاملے میں اصل میں ہوا کیا سب یہ جانتے ہیں کہ موب لینچنگ بھی اور گو تسکری کے آروپ میں پہلو خان اور ان کے دو پتروں کی پٹائی بھی جس میں پہلو خان کی انتطہہ اسپتال میں مرتی ہو گئی لیکن کوئی اس معاملے کی تہپ کو نہ جاننا چاہتے ہیں نہ جاتے ہیں تو آئیے آج بات کرتے ہیں پہلو خان کے معاملے کی کہ کس پرکار راجستان کی یششوی پولیس نے پورے معاملے کو اتنا علجہ دیا اتنا علجہ دیا کہ سمبانیہ نیالائے کے پاس نامجند ابھیبتوں کو بڑی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ہوتا کیا ہے ایک اپریل دوہزار سترہ کو جلہ الور کے قضبی نمہ شہر بہروڑ کے پاس موب لنچنگ کی ایک گھٹنا گھٹی ہے شام کے ساتھ بجے کے قریب ایک گاڑی میں تین لوگ سوار ہو کر جا رہے تھے اور ساتھ میں دو بیاہیوی گائے ان کے پاس تھیں ان کو بہروڑ چورہائے کے پاس روک دیا گیا او چورہائے کے پاس ان کو روکا گیا اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی یہ تین لوگ جو تھے ان میں سے ایک تھے پہلو خان جو میوات ہریانہ کے رہنے والے تھے اور دو ان کے پتر پتر عارف اور ارشاد تھے ان کو تدکال پولیس آتی ہے اس سمیہ بعد آتی ہے جب پولیس کو میسز ملتا ہے کہ یہاں پر بڑی بھیڑے کتلت ہے اور وہ کس لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کر رہی ہے اور اس میں گائے بھی ہیں گھٹنا ستر پر موجود پولیس پہنچتی ہے ان تینوں کو کیلاش اسپطال بہروڑ الور میں ایڈمیٹ کراتی ہیں اور یہاں سے معاملے کی تحقیقات شروع ہوتی ہے اب دیکھئے ہوا کیا ہے آپ کو جولی ایل ایل بی ون اور جولی ایل ایل بی ٹو کی یاد جرور دلائے گا جس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ پولیس نے کیسے بوس انویسٹگیشن کیا اور ابھیوکتوں کو انتطہ نیالہ کو چھوڑنا پڑا اس کا ارثیر یہ ہوا کہ نو ون ہیلڈ زہیز گلڈ پہلو خان پہلو خان کو کسی نے نہیں مارا ان کی حتیان نہیں ہوئی تھی تو آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میرے پاس بیانبی پیچ کا یہ ججمنٹ ہے جو کی اپر شیشن نیائے دھیش الور دوارہ دیا گیا ہے چودہ اگست دوہجار انیس کو یہ ججمنٹ ہی بتاتا ہے کہ کس پرکار راجستان کی پولیس نے پہلے دن سے اس کیس میں ایک بڑا کھیل کھیلنا شروع کیا ایک اپریل دوہجار سترہ کو شام کے وقت جب پہلو خان پر حملہ ہوتا ہے اور ان کو اور ان کے دو پتروں کو الور کے ایک اسپطال میں ایڈمٹ کر آیا گیا اس سمیں جو پہلو خان نے بیان دیا اس کے انوصار وہ جائپور سے دو بیائیوی گائیں پیتالیس ہزار روپے میں خرید کر اپنے گاؤں میوات لے جا رہے تھے انہوں نے کہا جیسے ہی وہ گائے بشنک گائے کو لے کر بہرول پولیا کے آگے سے نکلے تو قریب دو سو لوگوں نے ان کی گاڑی کو رکوا لیا اور ان سے گالی گلوچ کرنے لگے تتہہ مارک پیٹ چھو کر دی مارک پیٹ کرتے سمیں یہ لوگ آپس میں اوم یادو حکم چند یادو نوین شرما سودھیر یادو راحل سینی و جگمال نام بول رہے تھے تتہہہ اپنے آپ کو وشو ہندو پریشت ایوہم بھجرنگ دل کا کارکرتا کہہ رہے تھے سب ہی وقتی اپنا اپنا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ جو بھی بہرول سے ہو کر گزرے گا گائےوں کو لے کر اور اس کے ساتھ ایسی ہی مارک پیٹ کریں گے یہ بیان دیا ہے دیا مرتک پہلو کھان نے اپنی مرتک سے ٹھیک پہلے الور کے کیلاش اسپطال میں اس معاملے کی جانچ کر رہے انسپیکٹر رمیز سنسیوار کو جو اس کے مکھے انویسٹیگیشنگ آفیسر تھے اور ایس اچو بہرول تھے اس سمیں دوہجار سترہ میں اب دیکھئے کمال کیا ہوتا ہے جو جیجمنٹ آیا ہے اس میں جو ابھیوکت ہیں اور جن کا نام پہلو کھان نے لیا تھا وہ بلکل بدلے ہوئے ہیں میں آپ کو دوبارہ نام بتاتا ہوں جو پہلو کھان نے کہا پہلو کھان نے کہا کہ وشو ہندو پریشت ایوم بجرنگ دل کے اپنے آپ کو کارکرتہ بتانے والے اوم یادو حکم چند یادو نوین شرما سدھیر یادو راہل سینی اور جکمال اس بھیڑ میں شامل تھے جنہوں نے مجھے مارا جو لوگ بری کیے گئے ہیں ان کا نام سن لیجئے ان کا نام ہے رویندر کمار ویپن یادو کالو رام دیانند یوگیش کمار بھیم سنگھ راٹھی دیپک عرفگولو یہ جو ہیں یہ وہ نام ہیں جن کو پولیس نے فائنلی ابھیوکت بنایا عدالت میں پیش کیا کوئی گواہی کوئی ثبوت نہ دے پائے اور انتطاق ماننیے نیالے کو ان کو چھوڑ دینا پڑا اب میں آتا ہوں آپ کو یہ بات بستار سے جاننے میں کہ کورٹ نے ان کو کیوں چھوڑا کورٹ نے اپنے جزمنٹ میں جو بات کہی ہیں وہ بڑی گمبھیر ہیں اور راجستان پولیس کی پوری کاری پرانالی کو پرشنی چننے کے گھیرے میں رکھتی ہے اور چونکہ کانگریس کی بڑی نیتا اور مہا سچی پرینکا گاندھی نے بھی اس معاملے میں ان ابھیوکتوں کے بڑی ہونے پر چنتا جتائی ہے مجھے نہیں معلوم پرینکا جی کو پورا معاملہ چیز رہ پتا ہے یا نہیں ہے لیکن پرشنی یہ بھی ہوگتا ہے کہ ورطمان میں دوہزار اٹھارہ کے انت سے وہاں شریعہ شوک گہلوت کے نیترطوالی کانگریس سرکار ہے تو اس نے اس پورے معاملے کو بگاڑنے والے یا نیالہ کی درشتی سے گلت انویسٹیگیشن کرنے والے تدکالین ایس اچو اور تدکالین ڈی ایس پی کے خلاف کیا کاروائی کی میری سمجھ سے مطلو کوئی کاروائی نہیں کی ہے اب آپ دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ الور کے کھیلاش اسپطال میں ایگمیٹ کرائے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر ایس اچو صاحب پہلو کھان کا بیان لیتے ہیں پہلو کھان نے اپنے بیان میں بہت اسپشٹ کہایا ہے کہ دو سو لوگوں نے قریب سات بجے ہم کو بہروڑ پولیا کے آگے روکا ہمیں ہمارے ساتھ مارپیٹ کرنی شروع کری اور انہوں نے اوم یادو حکم چند نوین شرما صدیر یادو رہول سینی اور جگمال اپنا نام بتا اور اپنے آپ کو وشو ہندو پریشت کا کارکرتہ کہا ان لوگوں نے ہم کو لاتی ڈھنڈوں لات گھسوں سے مارا ہمارے کپڑے فاڑے ہماری جیب سے جتنے بھی پیسے تھے جیدی کوئی مریج گمبیر روپ سے بیمار گمبیر روپ سے گھائل ہو اور اسپطال میں ایڈمیٹ ہو وہاں کے آئی سیو میں ایڈمیٹ ہو تو جو ڈاکٹر کے انڈر میں وہ ہوتا ہے پولیس کو اس کا اس کی اجازت لینی پڑتی ہے اور بیان اس کے سامنے درج کرانا ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ پرمانت کرتا ہے کہ ہاں یہ بیان انہوں نے ہوشوہواس میں دیا یا ڈاکٹر یہ بھی پولیس کو کہہ سکتا ہے کہ ابھی یہ مریج بیان دینے کی استیتی میں نہیں ہے جو کوٹ نے اپنے جزمنٹ میں کوٹ کیا ہے ڈیوٹی میں اس سمیں شریعہ اکھل سکسینہ تھے اور ایس اچو رمیز سنسیوار نے جب ان سے کہا کہ آپ اس بیان پر اپنے دسکت کریں تو ڈیوٹی ڈاکٹر اشوک سکسینہ نے بیان پر ہستاکشر کرنے سے منع کرتے ہوئے یا کہہ دیا میں پرائیویٹ ڈاکٹر ہوں میں کوٹ کچھری کے چکر نہیں لگا سکتا اس لئے میں پرچے پر سائن نہیں کروں گا اور ہمارے رمیش جی اس بات کو مان گئے انہوں نے اس کی شکایت جیسا کہ انہوں نے کوٹ کو بتایا موقع گروپ سے اسپطال کے ندیشک سے کی جنہوں نے اس پر کوئی کارواہی نہیں کی جیسا کہ عدالت میں پرسطت ساکشی کہتے ہیں اب پرشنہ آتا ہے جن لوگوں کو کوٹ نے بری کرا یہ کون تھے یہ لوگ جن میں جن کے نام ہے وپن یادہ اور رویندر کمار کالو رام دیانندر یوگیش کمار یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لیا پہلو کھان کے دو بیٹوں نے اور وہاں پر موجود دو تین انہیں لوگوں نے جو پہلو کھان کے پکش میں گواہ بن کے آئے تھے اس معاملے میں انہوں نے یہ نام لیے عدالت نے بڑا واجب پرشن اٹھایا پہلا پرشن یہ ہوا کہ جو پانچ نام پہلو کھان نے لیے تھے ان پر پولیس نے کیا کارواہی کری تو ایسی چو اس سمیے کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی تھے رمیز سنسوار نے کولٹ کو بتایا کہ ان لوگوں کو بلا کر پوشتاج کی گئی مگر ان کے موبائل ریکارڈز کے حساب سے ان کی لوکیشن کے حساب سے یہ وہاں پر موجود نہیں تھے بہت اچھی بات ہے باقی پانچ لوگ جن کو بعد میں چندت کیا گیا پہلو کھان کے بیٹوں کے کہنے پر ان کے وارے میں کیسے یہ پرمانیت ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور وہ لوگوں کو مار رہتے اس میں پولیس کی انویسٹیگیشن ریپورٹ پوری طرح خاموش رہی ہے عدالت نے کیا کہا دیکھئے سب سے پہلے بات آتی ہے کہ کیا پہلو کھان کو وہاں مارا پیٹا گیا تھا اور پہلو کھان کی وہاں پر ہوئی مار پیٹ کے بعد مرتی ہوئی اسپطال میں الور کے کلاش اسپطال میں تو یہاں پر بہت ہی کمال کی بات یہ ہے کہ جو وہاں پر جن کے انڈر میں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جو مین ڈاکٹر تھے جو ہسپیٹل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اور جس میں گواہ تھے اس کیس میں ڈاکٹر ویڈی شرما انہوں نے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر جتیندر بوٹولیا ڈاکٹر اکھل سکشینا اور ڈاکٹر رام چندر یادو ان چار ڈاکٹروں نے جو کوٹ میں بیان دیئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مار پیٹ سے پہلو کھان کی مرتی نہیں ہوئی انہوں نے اس کو ہارٹ فیلیر کا ہارٹ سیزر کا کیس بتایا ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صاحب پہلو کھان پہلے سے ہی جیپور کے کسی اسپطال میں علاج کرا رہے تھے ان کے ہارٹ میں ان کی آرٹریز میں بلوک تھا جس کے لئے انہوں نے اسٹن بھی دلوائے تھے اس مار پیٹ کے بعد جب وہ اسپطال میں بھڑتی ہوئے وہ فرس کلاس تھے فٹ تھے اور اچھی طرح بات چیت کر رہے تھے آخری میں تین اپریل کو ان کی مرتوی دوہزار سترہ میں تین تاریخ کی رات آٹھ بجے کی قریب ڈاکٹر اکھل سکسینہ نے ان کو دیکھا اور ڈاکٹر اکھل سکسینہ یہ وہی ڈاکٹر نے جنہوں نے ان کی بیان میں ہستاکشر کرنے سے منع کر دیئے تھے ان ڈاکٹر صاحب کے حساب سے وہ بالکل فٹ تھے اور بعد میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی مرتوی ہو گئی اب عدالت کے سامنے ایک پکش یہ تھا دوسرا پرکش تھا سرکاری بہروڑ کے سرکاری اسپطال میں مرتک پہلو خان کا پوسمارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کی ریپورٹ اب آپ دیکھیں وہاں پر جو ڈاکٹرز تھے سرکاری اسپطال میں وہ تھے ڈاکٹر پونیت تیوالی ڈاکٹر روی کانت یاداؤ ڈاکٹر پوسپیندری جین ان تینوں ان تینوں ڈاکٹرز نے سرکاری ڈاکٹرز نے اپنی جو پوسمارٹم ریپورٹ دی ہے مرتی ہوئی ہے اور یہ ہارٹ فیلیر کا کیس نہیں ہے یعنی کہ ڈیفرنس آب اوپینئن اتنا بڑا کی پوسمارٹم کرنے والے ڈاکٹر ستیابت کر رہے ہیں کی یہ مورڈر ہے موب لنچنگ کا کیس ہے لیکن جہاں پولیس نے بہرور کے کیلاش اسپطال میں ان کو ایڈمٹ کر آیا تھا وہاں کے ڈاکٹروں نے اس مرتی کو سمانی ہارٹ ایڈیک کی مرتی کہہ دیا عضالت نے اس کو سنگیان میں لیا ہے عضالت نے اپنے نڑنے میں کہا ہے کی پوسمارٹم کرنے والے تینوں ڈاکٹر نے پہلو خان کی مرتی چھاتی وے پیٹ میں آئی بہت ساری چوٹوں کے کارن ہوئے اتیادھک بلڈ لاؤس ہونا بتایا ہے تطب پوسمارٹم رپورٹ تیار کی ہے عضالت کہہ رہی ہے یا صحیح ہے کی پہلو خان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز نے علاج سے ان کی صحیحت میں صدہار ہونا اور ان کی مرتی آئی بھی چوٹوں سے نہیں ہونے کے سمبند میں گواہی دی ہے لیکن اس استیتی میں جبکی پہلو خان کی چھاتی کے پسلیوں میں فیکچر ہونا تطبہ سونو گرافی میں چھاتی میں بلڈ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے تو ایسی استیتی میں اکت چوٹوں سے شریر کے اندر بلڈ لاؤس کے سمبند میں فائنل ریپورٹ وہی جیدہ پرمانک ہوگی جو کی پوسٹ مارٹم کے دوارہ کی گئی یعنی کہ عدالت نے مانا کہ جو ڈاکٹرز سرکاری ڈاکٹرز تھے انہوں نے جو ریپورٹ دی ہے وہ جیدہ پرمانک پرتیت ہوتی ہے عدالت کہتی ہے کہ جو پہلو خان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے ساکش کی تلنا میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کے ساکش ادھک وشوشنی ہے جو شو کو کھولنے کے بعد شریر کی آنترک استیتی کو دیکھتے ہوئے دی گئی جبکہ علاج کر رہے چکسکوں کا ساکشی ماتر پہلو خان کے اوپری سپرفیشل انویسٹیگیشن ہے عطا ہے نیالے کے ونرم مت میں نیالے نے اپنی اوپینین دی ہے اس بارے میں نیالے کے ونرم مت میں مرتک پہلو خان کی مرتی اس کے شریر پر آئی چوٹوں کے کارن ہوئے اتیادک رکت شراؤ یعنی کی بلیڈ لاؤس کے کارن ہوا کوٹ نے اپنے جزمنٹ میں بلکل اس پشت اپنی رائے دی ہے اب نیالے کہتا ہے کہ ہمیں یہ تیئے کرنا ہے کہ جو پانچ لوگ رمیش انسوار نے مجرم بنایا ہیں یہ واقعی میں مجرم ہیں یا نہیں یہاں پر کوٹ نے اس بات کو بھی چندت کیا ہے کہ پہلو خان نے جن پانچ لوگوں کے نام لیا اور جو اپنے آپ کو بجرنگ دل اور وش اندو پریشت کا کاری کرتا بتا رہے تھے ان کو پولیس نے چون ہی پرپرلی انویسٹی کیا اور کہاں سے یہ پانچ نام آگئے کوٹ نے اس بات پر آشری جتا ہے کہ اگر ایک دو سو لوگوں کی بھیڑ کسی پر حملہ کرتی ہے انجان جگہ پڑ پہلو خان میوات کے رہنے والے تھے ہریانہ کے اور یہ گھٹنا بھی ہے الور کے بہروڑ علاقے میں تو پہلو خان کے بیٹے جنہوں نے ان پانچ لوگوں کے نام کہا کہ مرتق پہلو خان دوارہ مرتق سے پہلے دیئے گئے بیان اور ان کے بیٹے ارشاد عجمت اور گوہ آریف اور رفیق دوارہ پولس انویسٹیگیشن کے دوارہ دیئے گئے بیانوں میں کوئی بھی آپس میں تالمیل نہیں ہے پہلو خان نے کچھ پانچ نام الگ دیئے اور ان کے بیٹوں نے اور انگوہوں نے الگ نام دیئے عدالت نے پولس کے انویسٹیگیشن پر کٹھوٹ ٹپڑنی کرتے اپنے جزمنٹ میں کہا ہے گمبیر حالت میں آئی سیو میں بھٹی مریج کے بیان دینے کی استیتی میں ہونے اعتماد نہیں ہونے کا پرمان پتر نہیں لینا اور سیدھے بیان لے کوٹ نے اپنے لڑنے میں کہا ہے کہ ایک طرح پہلو خان نے کہتے ہیں کہ دو سو لوگوں کی بھیڑ تھی ان کے بیٹے جنہوں نے بعد میں انہ پانچ لوگوں کا نام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹر سائیکل میں آٹھ یا نو لوگ تھے بعد میں کہتے ہیں دو تین موٹر سائیکل تھی پندرہ یا بیس لوگ تھے یعنی کہ گواہی میں ہی سامجستیا نہیں ہے کوٹ نے سب سے زیادہ جو اپتی اٹھائی ہے وہ یہ کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر رمیز سنسوار نے پہلو خان کے مطابق بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشت کے کاری کرتاؤں کو میں کوٹ نے بری کیا ہے ان کی بابت بہت گمپیر لیپس کیے ہیں انویسٹیگیشن میں اور جیسا کی کوٹ کے نرنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ رمیز سنسوار پہلے دن سے اس تیاری کے ساتھ تھے جن کو گرفتار کیا ہے ان کو بھی انتتہ بچاؤ کا راستہ دی دینا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا یدی انویسٹیگیشن گرڑ رہی گی پروف نہیں ہوں گے تو عدالت کو بری کرنا پڑے گا رمیز جی نے کیا کیا رمیز سنسوار کہتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس ایک ویڈیو آیا گھٹنا کے بعد وہ ایک اپریل 2017 سے 8 اپریل 2017 تک اس کے دیکھ رہتے اس کے بعد یہ کیس ایک ڈیپٹی ایس پی لیول کے افسر کو وسندرہ راج سرکار نے شفٹ کر دیا تھا ان 8 دنوں کے دوران رمیز سنسوار کہتے ہیں ان کے پاس ویڈیو آیا کہاں سے آیا صاحب ویڈیو ایک مغبیر نے دیا تھا اور اس مغبیر نے جو ویڈیو دیا اس سے انہوں نے ان ناموں کو پہچانا ان پانچ ناموں کو جن کو کوٹ نے بری کر دیا اور اس لئے انہوں نے ان کو ابھیوکت مانا کوٹ نے اپنے آدیش میں لکھا ہے کہ نہ تو ویڈیو کی کوئی پرمانکتہ رکھی گئی نہ ہی رمیز سنسوار نے جس مقبیر سے ان کو ویڈیو آیا اس کی بابت کوئی اپنے کیس رپورٹ میں لکھا اور نہ ہی اپنے فون جس میں ان کو ویڈیو ملا تھا اس کو ہی فورانسک جانچ کے لیے بھیجا جس میں ان کو ویڈیو آیا تھا اس لئے ویڈیو کی پرمانکتہ کے مددے پر سہ چکپی ساتھ گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا ویڈیو پرمانک نہیں ہوگا فورانسک لیپس کا اس میں آثنٹیکیشن نہیں ہوگا ڈاکٹر ویڈیو مانا جائے گا اور اس کو کوٹ ایکسپ نہیں کریں گے ایک دوسرا ویڈیو بھی اس میں آتا ہے پانچ سے سات میڈٹ کا جس کو رمیز سنسوار کہتا ہے انہوں نے وہاں پر موجود ایک آدمی کے موبائل فون سے لیا اب آپ اس میں آشری کریں گے یہ موبائل فون سے لیا گیا ویڈیو جو کہتے ہیں موبائل فون میں وہ ویڈیو ابھی بھی ہے اس موبائل فون کو بھی پولیس نے جبت نہیں کیا اس کو بھی کوٹ کے سامنے جب یہ نے دیا تھا دوسرا ایک ویڈیو کو پکڑ کے اس کے موبائل سے نکالا گیا اس کو بھی فون سکھ جانچ کے لیے ہم نے نہیں بھیجا اب یہاں پر اتنا جیادہ گھال میل ہے کوٹ کے سامنے انہوں نے کہا ہم نے اس کو فون جبت کیا اور فون سکھ جانچ کے لیے بھیجا جس فکتی کا موبائل تھا اس کا کہنا ہے کہ مجھ سے کورے کاغج میں دسکت کرا لیے گئے تھے میرے موبائل سے میں کوئی سات سیکنڈ کا ویڈیو بنایا تھا باقی میں نے پولیس کو کوئی گوائی نہیں دیئے کہ پانچ لوگ اس میں شامل تھے پولیس گیا تھا یہ اپنے آپ میں ایسی چیز ہے جس کو پولیس کچھ کہہ رہی ہے اسی کے ریکارڈ کچھ اور کہہ رہے ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں سب سے زیادہ جو پولیس کے لیپس کو پنپوائنٹ کیا ہے اس میں تھا موبائل فون سے بنائے گئے ویڈیو اور جو ویڈیو موبیڈ دوارہ بھیجا گیا اس ویڈیو کی بابت انویسٹیگیشننگ آفیسر رمیز سنسوار نے اور اس کے بعد دیپٹی ایس پی پرمار نے کسی بھی پرکار کی کوئی کاربھائی نہیں کی عدالت نے کہا کہ ایک تو رمیز سنسوار یہ نہیں بتا پائے کہ کس موبیڈ فوٹوگرافر سے ویڈیو میں فوٹوگراف تیار کر آئے گئے ایسا رمیز سنسوار نے کوئی بھی ریپورٹ میں نہیں لکھا مجھے کی بات یہ ہے کہ جس فوٹوگرافر کو بعد میں پولیس نے کہا کہ یہ فوٹوگراف جو موبائل ویڈیو کی فوٹوگراف تھے وہ کھیچے گئے ان کو کسی بھی فوٹو پرنٹ کو ڈبلپ کیا یا پولیس نے مجھ سے ایسے کوئی فوٹو پرنٹ ڈبلپ کرا ہیں یہ بات پولیس کے ہی دورہ پیش گئے گواہ نے کہی اور اس گواہ کو بعد میں ہوسٹائل ڈیکلئر کر دیا گیا نوول کشور نام کا یہ فوٹوگراف ہے جس نے آیا اور اس نے فوٹو اور سیڈی تیار کی تو اس کو یہ یاد نہیں ہے کوٹ نے اپنے جزمنٹ میں کہایا کہ رمیش سنسوار اور ڈپٹی ایس پی پرمار سنگھ پرمار سنگھ نے موبائل فون سے بنائی گئی گھٹنا کا ویڈیو پرابت ہونے پر اس میں سے بنائے گئے فوٹو کے ادھار پر ابی گھڑوں کو چنیت کرنا بتایا ہے لیکن اس موبائل فون کو نہ تو انہوں نے جب تک کیا جس کے دورہ گھٹنا کا ویڈیو بنایا گیا تھا نہ اس موبائل کو کوٹ کے سامنے پیش کیا نہ کس فوٹوگرافر دورہ فوٹوگراب بنائے گئے اس کوٹ نے اس مددے پر پولیس کی پوری کی پوری جو پنالی تھی اس پر گمبھیر اوبجیکشن اٹھائے ہیں کیونکہ کوٹ نے مانا ہے کہ سندے کا لاب دیتے وے ہم ان کو بری کر رہے ہیں کوٹ کا کہنا ہے کہ یدی پانچ جو اے اپراد ہی آئے پہلو خان نے جن کو کہا پانچ نئے اپراد کو پولیس نے ایرس کیا ان کو کسی ویڈیو موبائل ویڈیو کے آدھار پر ایرس کیا گیا تھا تو وہ موبائل کو کیوں نہیں جبتے کیا گیا کوٹ نے اپنے جزمنٹ میں جو لکھا ہے کہ ابھیوجن پکش یعنی پولیس کے دوارہ گھٹنا کے موبائل سے بنائے گئے دو ویڈیو کے آدھار پر ان ابھیوجتوں کو چنیت کیا گیا کنتو آشری جنک روپ سے رمی سنسوار دوارہ بتائے گئے ویڈیو اور اس سے بنائے گئے فوٹوگراف کو ریکارڈ پر نہیں لیا گیا نہ وہ موبائل جس میں اکت ویڈیو تھا کو جبت کیا گیا کس فوٹوگراف سے فوٹوگراف بنائے گئے یہ بھی رمی سنسوار نے نہیں بتایا دوسرا ویڈیو جس موبائل سے بنایا گیا جو جس پرمال سنگھ جرئیے جرئیے جبت کرنا بتایا گیا ہے اس ویڈیو کو بنانے والا گوہا روین ریاد انہوں نے بھی کوٹ کے سامنے یا پشت انکار کر دیا یہ موبائل فون ان کا تھا مجھے کی بات یہ ہے کوٹ نے نہ تو موبائل ان پانچوں عبیوکتوں کی موبائل لوکیشن کے بارے میں کوٹ سے جو کی ایک پروسیزر ہوتا ہے کوٹ ڈیٹیلز نکالنے کے لئے کوئی اجاجت ماغی نہ ہی انہوں نے کوئی پروسیزر کو فالو کیا چونکہ سکشم ادھکاری کی سوکریتی اس پورے معاملے میں نہیں تھی اس لئے کوٹ نے ان ایویڈنسز کو نظر انداز کر دیا کیونکہ رائیٹ پروسیزر ایڈاپ نہیں کیا گیا تھا کوٹ نے لکھا ہے ویدی کا یہ سنشت دھانت ہے کہ اس پرکار کے الکرون ساکش ایوی سیوگی ساکش کے روپ میں تب سوکار کیے جا سکتے ہیں جبکہ موقع شاکش میں گواہ نے اس پسٹ آکھ دیئے یعنی پرس صدیقاریوں کو پتا تھا کہ انہوں نے رائیٹ پروسیزر کا استعمال نہیں کیا اس جن کو ابھی بنا بھی رہے وہ بھی کورٹ سے چھوٹ جائیں گے کورٹ نے سب سے زیادہ جو جزمنٹ میں جو لکھا ہے بڑا اسپش لکھا ہے کورٹ نے ان کو کیول سندھی کے لاپ پر چھوڑا ہے اپروکت ویویچن کے انسار ابھیوجن پکش ابھی اکت گڑھوں کے ورد آروپت اپراہ اپراہ یکت یکت سندھی سے پریش شابط کرنے میں اسفل رائے انتہ ابھی کڑھ روید کمار کالو رام دیانند یوگے شرف دھولیہ ایوان بھیم سنگھ راٹھی کو سندھی کا لاپ دے کر دوش مکت کیا جاتا ہے مطلو یہ بیان اب پیچ جزمنٹ ہر دن سے ہی مارے گئے پہلو خان کے مرت پور بیان میں لکھے گئے پانچ لوگوں کو سطح بری کر دیا معاملی پستاش کے بعد چھوڑ دیا اور جو نئے پانچ لوگ ابھیوکت بنائے گئے ان کے خلاف بہت ہی گھٹیا طریقے سے جانچ کی گئی عدالت میں جو معاملہ پیش ہوا اس میں تمام جو کوٹ نے گواہ پیش کی وہ مکر گئے وہ ہوسٹائل ہو گئے اور کوٹ نے جتنا الیکٹرونک سرویلنس الیکٹرونک پروف تھے ان کو اور جو پروسیدر تھا ان کو کوٹ کے سامنے صحیح طریقے سے رکھا ہی نہیں انتتہ کوٹ کو مجبور ہو کر ابھی اکتوں کو بری کر دینا پڑا ہماری نیا ویوستہ کی یہ سب سے بڑی کھامی ہے کمی ہے یا کمجوری ہے کہ نیایدھیج بھی جانتے ہیں اپنا جذمن اتنے سے الگتے وقت کہ وہ سندھی کا لاب جن کو دے کر چھوڑ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپرادی بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن معنی نیالہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ سندر لال تر پاتھی جولی اللی میں کہتے ہیں کہ نیایدھیج مجبور ہے قانون اندہ ہوتا ہے جب تک اس کے سامنے صحیح پرمان پیشنی کے جائیں گے وہ کوئی نرنہ نہیں لے سکتا ہے پہلو خان کے ماملے میں بھی یہی ہوا جیسا جیسکا لال کے ماملے میں ہوا تھا نو ون کے جیسکا لال یدی میڈیا میں ہائی توبہ نہیں مستی اور سبرینہ لال ایک مہین نہیں چھیڑتی تو آج منو شرمہ باہر کھلے میں گھوم رہے ہوتے اسی پرکار پہلو خان جس کو کی سرکاری ڈاکٹروں نے اپنی پوس مارٹم ریپورٹ میں سپس طور پر کہا مارپیٹ کے کارن جن کی مرتی بھی ان کے ہتھیارے کھلے گھوم رہے ہیں جن کو ہتھیارا مانا گیا ان کو بھی کوڑ کو چھوڑ دینا پڑا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں سو فار نو بڑی ہس گل بہلو خان گھرنے والے